ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے ابو شاکر سے کہا کہ تمہارے لیے تو یہ پتھر بے جان ہے اور نہیں یہ حرکت کر سکتا ہے تم اس پتھر کے اندر تیزی اور حرکت نہیں دیکھ سکتے یہ تمہارے علم کی کمی ہے جو تمہیں اس پتھر کے اندر کی حرکت نہیں دیکھنے دیتی ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ پتھر کے اندر کی حرکت کو دیکھ سکیں گے 18th century میں discover کیا گیا کہ سب کچھ اٹم سے بنا ہے اور اٹم میں الیکٹرانز نیوکلیس کے اراؤنڈ حرکت کرتے ہیں اب سوچو آج سے صدیوں پہلے اگر کوئی انسان ایٹم کے اندر کی موومنٹ کو بتا دے تو اس کا علم کس حد تک ہوگا آج کی اس ویڈیو میں آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کے قصے جان کر حیران رہ جاؤ گے لیکن اس سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہسٹری کو جانتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سات سو دو یا سات سو عیسوی کو مدینہ میں پیدا ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام کربلا سے بائیس سال بعد پیدا ہوئے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کی نسل میں سے تھے یعنی کہ آپ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا کی نسل میں سے بھی تھے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی کے پہلے چودہ سال اپنے دادا امام زین العبدین علیہ السلام کے ساتھ گزارے جو کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کا بچپن ریلیجن سائنس اور قرآن سیکھنے میں گزرا کافی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام چھوٹے تھے تو وہ اپنے والد امام باقر علیہ السلام کے بنائے ہوئے انسٹیٹیوٹ میں آتے تھے اور وہاں کے ینگ سٹوڈنٹ سے سیکھنے کی بجائے وہ ان کے ساتھ کئی سیریس میٹر ڈسکس کرتے یہاں تک کہ فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان امام جعفر صادق علیہ السلام کے سٹوڈنٹ تھے جابر بن حیان الکیمی کیمسٹری فارمسی فلوسفی ایسٹرانومی اور میڈیسن کے ایکسپرٹ تھے انہوں نے کیمسٹری میں بہت کچھ کانٹروبیوٹ کیا ہے اور بہت سی انونشنز بھی کی ہیں جابر بن حیان اتنے بڑے سائنٹسٹ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے سٹوڈنٹ تھے اسی طرح امام ابو حنیفہ جو کہ اسلام کے بہت بڑے سکولر ہیں وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے سٹوڈنٹ تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہزاروں سٹوڈنٹ تھے جن میں بہت سے فلوسفر اور سائنٹسٹس بنے امام جعفر صادق علیہ السلام نے علم کو بہت پرموٹ کیا ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کے کپڑوں پر قلم کی سیاہی لگی ہوئی تھی اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اپنے کپڑے چھپا رہا تھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قلم کی سیاہی سے پریشان نہ ہو کیونکہ یہ مرد کا عطر اور آتھرز کا زیور ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دور میں بہت سے ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹ بھی کھولے جس سے کئی لوگوں نے علم حاصل کیا امام جعفر صادق علیہ السلام قرآن، سائنس، حدیث، جوریسپرودنس اور ایتھکس کے ماسٹر تھے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فیزکس میں کئی کانٹریبیوشنز کیے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اوپیسٹی اور ٹرانسپیرنسی مٹیریلز جیسے لاؤز بنائے آج یہ تھیوری لاؤز آف فیزکس میں سے ایک ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بچپن کا کافی وقت اپنے والد امام باقر علیہ السلام کے ساتھ گزارا امام باقر علیہ السلام بھی بہت بڑی علمی پرسنالٹی تھی اسی وجہ سے یہی علم ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام میں منتقل ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام بچپن سے ہی بہت انٹیلیجنٹ تھے جب امام جعفر صادق علیہ السلام گیارہ سال کے تھے تو ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کلاس میں انٹر ہوئے جہاں لوگ ایسٹرانومی ڈسکس کر رہے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ زمین فلیٹ نہیں ہے کیونکہ جس طرح سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے اور جس طرح چوبیس گھنٹوں میں دن رات بدلتے ہیں اس وجہ سے زمین کا فلیٹ ہونا ممکن نہیں ہے وہاں بیٹھے سب لوگ یہ سن کر حیران ہو گئے کہ ایک گیارہ سال کا لڑکا اتنا کچھ کیسے جانتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بارہ سال کی عمر میں اریسٹوٹل کی فور ایلیمنٹس تھیوری کو بھی ریجیکٹ کر دیا تھا اور فرمایا کہ مجھے حیرانی ہے کہ اریسٹوٹل جیسا انسان آخر کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس دنیا میں صرف چار ایلیمنٹس ہیں زمین، ہوا، آگ اور پانی جبکہ زمین کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں زمین میں موجود ہر میٹل ایک ایلیمنٹ ہے اریسٹوٹل کی اس فور ایلیمنٹس تھیوری پر ایک ہزار سال تک لوگ یقین کرتے رہے کیونکہ اریسٹوٹل بہت بڑے فلوسفر تھے اس لیے کسی کی بھی حمد نہیں ہوئی کہ ان کی اس تھیوری کو ریجیکٹ کر سکے لیکن بارہ سال کے لڑکے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے غلط ثابت کیا اور آج کیمسٹری نے ون ہنڈرڈ ایٹین ایلیمنٹس کو ریکنگائز کیا ہے ایک دن جعبر ابن حیان جنہیں فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے بیماری کے بارے میں کیا خیالات ہیں کیا بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے یا پھر یہ ایکسیڈنٹل ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بیماریاں تین طرح کی ہوتی ہیں کچھ اللہ کی طرف سے آتی ہیں کچھ ہم پیدا کرتے ہیں اور کچھ چھوٹے جانداروں کی وجہ سے ہوتی ہیں جیسے بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا ایسی طرح کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کم علم اور ہماری جھوٹی خواہشوں کا پیچھا کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ زیادہ مت کھاؤ اور پیو اگر ہم کم کھائیں اور کم پیئے تو ہمارا جسم کئی طرح کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے اور تیسری طرح کی بیماری وہ ہے جو ہمارے جسم کے دشمنوں کی وجہ سے ہوتی ہے یہ دشمن بہت چھوٹے ہیں ان سے لڑنے کے لیے اللہ نے انسان کے جسم کو بہت بڑی تعداد میں گارڈز دیئے ہیں یہ ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں جو کہ بہت چھوٹے ہیں انہیں انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کچھ بیماریاں انسان کے زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں مارڈن سائنس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ کم کھانا انسان کی عمر کو بڑھاتا ہے اور یہ باڈی میں انفلمیشن لیولز کو ریڈیوس کرتا ہے اور روزہ رکھنے سے باڈی کا بلڈ شگر کنٹرول ہوتا ہے اور روزہ رکھنا انسان کو کینسر جیسی خطرناک بیماریوں سے بھی پروٹیکٹ کر سکتا ہے اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ بیماریاں انسان کے جسم کے دشمنوں کی وجہ سے ہوتی ہیں اور ان سے لڑنے کے لیے اللہ نے انسان کے جسم میں ایسے گارڈز رکھے ہیں جو کہ باڈی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے وائرسز اور بیکٹیریا کی بات کی ہے جو انسان کی باڈی کے لیے خطرناک ہوتے ہیں اور وہ گارڈز انسان کا ایمیون سسٹم ہے جو ان وائرس سے باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے اسی طرح ایک بار امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ جو آسمان پر ستاروں کا جھرمت تم دیکھتے ہو ان میں سے کئی ستارے ایسے ہیں جو سورج سے کئی زیادہ روشن ہیں اس وقت لوگوں کو سپیس کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا تو اس وجہ سے لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس تھیوری کو بالکل ایکسپٹ نہیں کیا لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے بارے صدیوں بعد یہ ڈسکور کیا گیا کہ یونیورس میں ایسے بہت سے سٹارز ہیں جو کئی بلین ٹائمز برائٹ ہیں انہیں قواسارز کہا جاتا ہے ان قواسارز کی لائٹ ٹین ٹھاوسن بلین ٹائمز سورج سے زیادہ ہوتی ہے یہ انسیڈنٹ بہت کمال کا ہے ایک دن ایک فیزیشن میڈیسن کی کتاب پڑھ رہا تھا اس نے کتاب پڑھنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا یہاں تک کہ آپ بھی اس علم کے محتاج ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہم جو جانتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے جو تم جانتے ہو تو اس فیزیشن نے پوچھا کیسے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم سردی سے ہونے والی بیماریوں کا علاج گرم دوا سے کرتے ہیں اور گرمی سے ہونے والی بیماری کا علاج تھنڈی دوا سے کرتے ہیں ہم خوشکی سے ہونے والی بیماریوں کا علاج گیلی دوا سے کرتے ہیں اور گیلی سے ہونے والی بیماریوں کا علاج خوشکی کی دوا سے کرتے ہیں جیسے ہی اس فیزیشن نے یہ سب سنا اس نے کہا کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں یہی میڈیسن کی اصل سائنس ہے یہ انسیڈنٹ تو اور بھی انٹریسٹنگ ہے ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے سٹوڈنٹس کو فلوسفی سکھا رہے تھے تب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس یونیورس کی ہر چیز حرکت میں ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو چیزوں کی شیپ ویسی نہ ہوتی جیسی اب ہے تو جابر بن حیان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ ہر چیز حرکت میں ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے پورا یقین ہے تو جابر نے پوچھا کیا آواز بھی حرکت کرتی ہے تو امام جعفر صادق نے فرمایا ہاں آواز میں بھی حرکت ہوتی ہے لیکن آواز کی رفتار روشنی کی رفتار سے کم ہے سیونٹین سنچری میں گلیلیو گلیلی جیسے سائنٹسٹس کے کانٹریبیوشن سے یہ ڈسکور کیا گیا کہ ساؤنڈ کی سپیڈ لائٹ کی سپیڈ سے سلو ہوتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں لوگوں کا یہی ماننا تھا کہ ایرٹ ہمارے سولر سسٹم کا سینٹر ہے اور سورج، چانڈ اور دوسرے پلانٹس اس کے اراؤنڈ گھومتے ہیں یہاں تک کہ اس وقت سے پہلے فیمس گریک فیلوسوفر اریسٹوٹل کا بھی یہی ماننا تھا لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس تھیری کو ریجیکٹ کر دیا اور فرمایا کہ زمین سورج کے اراؤنڈ گھومتی ہے اور زمین خود اپنے ایکسس پر روٹیٹ کرتی ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ کون سچا تھا ففٹین فورٹی تھری میں نکولوس کوپرنیکس نے یہ ڈسکور کیا کہ زمین سورج کے اراؤنڈ گھومتی ہے نہ کہ سورج زمین کے ایک دن اب ہو مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو سورج کو چاند سے زیادہ گرم بناتی ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے سورج کو آگ کے نور اور پانی کی شفافیت سے پیدا کیا ہے اس پر ایک کے بعد ایک ساتھ لیئرز لگائی اور پھر اسے آگ کے کپڑے پہنائے پھر یہ چاند سے زیادہ گرم ہو گیا محمد بن مسلم نے پوچھا کہ چاند کو کیسے بنایا گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے چاند کو آگ کی روشنی اور پانی کی صفائی سے بنایا انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ ناسا کو مون کے شیڈو ریجنز میں آئیس کی شیپ میں پانی ملا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات سیون سکسٹی فائیو عیسوی میں ہوئی تھی شیعہ سورسز کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کو المنصور نے زہر دے کر شہید کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں ہمارے پاس کتنی کمال کی علمی پرسنالٹی تھی لیکن پھر بھی ہم کبھی ان کی بات نہیں کرتے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نسل جیسا علم نہ کسی کے پاس تھا اور نہ ہوگا موسیقی